نومولود بچے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا نام رکھنا چاہیے اے نہیں چاہیے بچے جو پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام بلکل رکھنا چاہیے اور اگر بچہ پیدا ہی اس حالت میں یعنی مردہ ہی پیدا ہوا پھر بھی ان کا نام رکھنا چاہیے ہاں البتہ مردہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے دیگر احکامات نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو نہ ان کے لیے کوئی آزان ہے نہ بچے کے لیے کوئی غسل ہے جو مسنون غسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازہ ہے جو مردہ ہی پیدا ہوا تو اس بچے کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا ہاں یہ نہیں ہے کہ قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے ان کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں البتہ جو بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد یعنی زندہ پیدا ہوا اب فوت ہو گیا تو یہ بعض لوگ بہت سے لوگ یہ غلطی کھا جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے آزان نہیں دی تھی ابھی ہم نے کچھ گھٹی نہیں دی کچھ کیا ہی نہیں بچہ فوت ہو گیا تو بچے نے ایک سانس بھی اگر پیدا ہو گیا اور ایک سانس بھی اس نے لے لیا تو یہ زندہ پیدا ہوا ہے اس کا آپ نام بھی رکھیں گے اس کی نمازیں جنازہ بھی فرض ہے کفائیہ اگر کوئی تر کریں گے تو گناہگار ہوں گئی ہے جن جن کو اطلاع پہنچے گی تو یہ کبھی بھی اس مسٹیک اور غلطی میں نہیں آنا چاہے کبھی آزان نہیں دی تھی تو اس میں جنازہ نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے آزان دینا اچھی بات ہے سنت سے ثابت ہے لیکن اس کا یہ ہرگد مطلب نہیں ہے کہ آزان نہ ہو تو ہم کہے کہ بچے کوئی ایسا ہی جو ہے وہ ماد اللہ مردار کر کے یا بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اس کے جنازہ کیوں نہیں پڑا جائے گا تو وہ مسلمان ہی بچہ ہے اس کی بھی نماز جنازہ اسی طرح فرض ہے کفائیہ ہوگی جس طرح عام میتوں کی نماز جنازہ ہے اچھا ہے گا